ہم چلے جائیں گے کون ہو تم تم ہو کون ہم کون ہو ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور جن سمجھ کے ہم اس سے بات کر رہے تھے اور وہ ہمیں تڑیاں لگا رہا تھا سو بیسیں دے دو یہ کر لو وہ کر لو ہمیں ڈرارہا تھا بگا رہا تھا تو اس کو ہم نے دوبارہ دیکھا ہے اور وہ انسان ہے تو میں نے کہا کالا جادو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جس شخص کو ہم نے اس وقت پکڑا تھا یا آپ نے اب دیکھا اس کو وہ جن نہیں تھا وہ کوئی انسان ہے اور وہ جادوگر ہے آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھا خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی ہمیشہ آپ پر رحمت ہو اللہ آپ پر کرم فرمائے فضل فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج جس چیز کا میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے یہ بڑی خاص ویڈیو ہے اور ہمارا جو آنے والا اپیسوڈ ہے اس کے حوالے سے میں بتانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے میری بات سون لیں گے سمجھ لیں گے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے پھر آپ آنے والا جو ہمارا اپیسوڈ ہے اس کا انتظار کریں اور وہ آپ کو بہت اچھا لگے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی لوکیشن پہ اور کون سا اپیسوڈ ہے اور اس کے اندر کیا ہونے والا ہے تقریبا ہم نے جس لوکیشن پہ میں بیٹھا ہوں اسی لوکیشن پہ ایک سال پہلے میں نے ایک سال سے کچھ مہینے کم بھی ہو سکتے ہیں ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست ہیں علی شاہ صاحب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا خجوروں کا باغ ہے اس وقت میں جس باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور انہوں نے کہا جی خجوروں کا باغ ہے اور اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی مخلوقات کا بصیرہ ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ خوف و حراس کا شکار ہیں اور اس باغ سے ہم خجور جو ہے وہ نہیں توڑ سکتے نہیں سیل کر سکتے اچھی خاصی مہنگی زمین ہے ہماری اور وہ ڈر کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس طرف نہیں جاتے تو خیر ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا اس وقت ایک جو لیڈیز تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی ہم یہاں پہ آئے ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ جو بھی معاملات ہیں ان کو کسی طرح کلیر کیا جا سکے تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملی وہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی جو ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کی اور عجیب سی صورتحال بن گئی جب ہم یہاں پہ آئے ایک تو ہمیں ڈر تھا کہ لڑکی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اور پریشانی ہے بارال ہم نے پروگرام کرتے کراتے ہمیں ایک ایسا بندہ نظر آیا جو کہ ہم نے یہ فیل کیا کہ شاید یہ جن ہے حالانکہ وہ انسانی روپ میں تھا اور میں اس پروگرام کے اندر کیا بھی رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا یہ جن ہے یا انسان ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو اس طرح فیل کیا کہ جیسے جن ہو اور پھر ہم نے جو ہے وہ پروگرام کا جو تھم نیل تھا اس کو بھی ہم نے کچھ ایسا بنا دیا اس پہ لکھ دیا بھی اصلی جن سے ملاقات اور مجھے ڈاؤڈ تھا اس وقت ہم نئے نئے یوٹیوب پہ آئے ہوئے تھے اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا تو ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو ہے نا اس تھم نیل کو دیکھ کے لوگ کلک کریں گے اور فوراں ہماری ویڈیو دیکھیں گے خیر اس ویڈیو کو بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا دس ملین سے اوپر فیس بک پہ اور اسی طرح تقریباً پندرہ سولہ لاکھ ویوز تھے اس کے یوٹیوب پہ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے مطلب نشانہ بھی بنایا میرے غلط کمنٹس بھی کیے برے الفاظ بھی لکھے ہونا نے کہا یہ بندہ ہے آپ نے جن دکھا دیا ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ جن نے جو ہے نا کوٹ وہ کپڑا پینا ہو ہے ملنگ والا فقیر ہے یہ ہے وہ ہے بہت ساری چیزیں بتائیں لیکن وہ کیونکہ پروگرام ہو چکا تھا اور ہم بھی اس چکر میں تھے کہ یار وہ کون سی مخلوق تھی اور میں نے کہا تھا کہ یار وہ انسان ہے وہ ایک مطلب کیوں یہاں پہ رہتا ہے وہ جنات کو کنٹرول کرتا ہے پھر اس نے کہا جی میں آپ کا خون پی جاؤں گا یہ ہے وہ ہے بہت ساری چیزیں اس نے ہم سے کی تو سب سے پہلے تو آپ اس پروگرام کی کچھ ہائی لائٹس دیکھ لیں کیونکہ جو ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں ان کو شاید اس پروگرام کے حوالے سے اتنا پتہ نہیں ہوگا ہونے کیا جا رہا ہے اور آپ کے لئے ہم کیا لے کے آ رہے ہیں سب سے پہلے اس پروگرام کی خاص خاص چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ کیا پروگرام تھا اور اس جگہ پہ کیا ہوا تھا کون ہے تم اللہ اکبر میں نہیں آجا سکتا سر پہ دپٹا کرو آیا تل کرسی پڑھو اب دپٹا نہیں ہوترے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم واپس سلی جاؤں گے نا زیاد نا آپ جائے اب یہ کڑے می ہوں کونو تم کون تم کون تم میں بوچھ رہا ہوں کونو تم کون پی ٹھوڑے ہیں کون پی ٹھوڑے ہیں اللہ ابھی ٹھوڑا نہیں ہے کون ہو تم واپس جانے کا کہہ رہا ہے ہم چلے جائیں گے کون ہو تم تم ہو کون ہم کون ہو ہم اللہ کی مخلوق ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ تم کون ہو تم کون ہو مجھتے پوچھے لے یہاں کیا کر رہے ہو تم دو تم میرا گھر سے نکل جاؤ یہ تمہارا گھر نہیں ہے یہ تو ان کے زمینے ہیں کون کہتا ہے یہ میرا گھر ہے یہاں پہ میرے بچے کھیل رہے ہیں چلے جاؤ نہیں بچے کہاں ہیں آپ کے وہ دیکھو وہ کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور تم نے تم نے میرا بچہ مار دیا تم نے میرا بچہ مار دیا نہیں ہم نے نہیں مارا ہٹ جاؤ ہم چلے جائیں گے آپ بتاؤ کیوں رہتے ہو یہاں پہ کیا وجہ ہے یہ میرا گھر ہے یہ تو ان کی زمینیں ہیں نہیں یہ تو شاہ صاحب آئیں بات کریں یہ ان کی زمینیں ہیں یہ شاہ صاحب کی کان شاہ صاحب یہ میرے ساتھ ہیں علی شاہ صاحب یہ میرے باغات ہیں اور اس کا میں مالک ہوں چھپو جاؤ خبو جاؤ جاؤ نہیں تو تمہارا خون پی جائیں گے ہم آپ یہاں سے چھوڑنے کی کیا کیمت لیں گے یہ جگہ چھوڑ دیں یہ ان کے پاس اتنی زمینیں نہیں ہیں یہ کاشکاری کرنا چاہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے تم آئے کہاں سے ہو جی پیارے دوستو آپ کو کیسی لگی ویڈیو کے کلپس آپ نے دیکھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کی جتنی محبت ہے جتنا آپ کا پیار ہے میرا دل جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے خوبصورت جو کمیٹس ہیں ان کے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کا بہت بہت شکریہ بات کو آگے چلاتے ہیں تو اب کیا ہوا ہے یہ پروگرام ہم نے کر لیا لوگوں نے دیکھ لیا اب ہوتا ہے یہ کہ ایک مہینہ پہلے مجھے دوبارہ سے علی شاہ صاحب جو ہمارے دوست ہیں جن کی وہ زمینے وغیرہ ہیں ان کی دوبارہ کال آتی ہے اور مجھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اس باہ کے اندر ہم ابھی تک بھی خجور نہیں توڑ سکتے کچھ عرصے کے لئے وہ کلیئر ضرور ہوا تھا ابھی بھی اسی طرح کا مسئلہ چل رہا ہے جنات ہیں کوئی اگر جانور جانور وہاں پہ جاتا ہے تو وہ مرا ہوا پایا جاتا ہے یا وہ جانور وہاں پہ غائب ہو جاتا ہے تو اس طرح کا مسئلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو میں نے کہا یار کریں گے کوشش کیونکہ عاشق بھئی سے بھی ڈسکس کیا وہ معاملہ تو پھر میں نے کہا یار ہم جو ہے نا ادھر آئیں گے اور اس کے معاملات کو دیکھیں گے آج بھی ہم یہی پہ اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں کہ یہاں کے معاملات کو دیکھیں اور اب ہمیں کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں جس مخلوق کو ہم نے جن سمجھا تھا اور جن سمجھ کے ہم اس سے بات کر رہے تھے اور وہ ہمیں تڑیاں لگا رہا تھا سو بیسیں دے دو یہ کر لو وہ کر لو ہمیں ڈرا رہا تھا بگا رہا تھا تو اس کو ہم نے دوبارہ دیکھا ہے اور وہ انسان ہے میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا آپ نے اس کو دوبارہ دیکھا ہے اسی جنگل میں انہیں کہا جی وہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا اور ایک دفعہ میں نے بھی اس کو جنگل کی طرف جاتے دیکھا ہے مگر کیونکہ ہم ڈرتے ہیں ہم اس طرف نہیں جاتے یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے یا وہ حملہ کر دے تو میں نے کہا یار اگر یہ جن ہے تو اس طرح کیوں نظر آ رہے ہیں انہیں کہا جی جن تو نہیں ہے زیاری بات انسان ہے ہمیں بھی اس وقت غلط فہمی ہوئی تھی ہم نے بھی جن کہہ دیا تھامنیل پہ بھی لکھ دیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کلک کریں گے تو ہماری بھی غلطی تھی سب سے پہلے تو اس کی بھی معافی چاہتے ہیں آپ سے کیونکہ انسان ہیں کام کے دوران غلطیاں کتائیاں ہو جاتی ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے انسان جو ہے وہ خطا کا پتلہ ہے تو میں نے ان سے جب کافی ساری باتیں ہوئی پھر میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم دن میں اس باغ میں گئے ہیں چکر لگایا ہے کچھ جگہ پہ ہمیں ایسی چیزیں ملی ہیں جس کے اوپر ہمیں لگا کے وہاں پہ کالا جادو ہو رہا ہے تو میں نے کہا کالا جادو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جس شخص کو ہم نے اس وقت پکڑا تھا یا آپ نے اب دیکھا اس کو وہ جن نہیں تھا وہ کوئی انسان ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ اس باغ کے اندر جس باغ میں اس وقت میں بیٹھا وہ ہوں اس کے اندر وہ آ کے مختلف جگہ پہ کالا جادو کرتا ہے اور اس جادو کی وجہ سے اس باغ کے اندر کافی سارے جنات ایسے ہیں جن کو وہ کنٹرول کرتا ہے ان سے الٹے سیدھے کام کرواتا ہے مثلا کسی انسان کے جانور یہاں پہ آگے تو ان کو پکڑوا لینا ان کو غیب کروا دینا ان کو مروا دینا یہ ایک میری سوچ ہے کہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے اگر وہ جادوگر ہے تو وہی اس طرح یہ چیزیں کراتا ہے تو اس طرح جب علی صاحب سے بات ہوئی اور میں نے اپنی چیزیں اپنی باتیں بھی اس سے شیئر کی تو معلوم یہی ہوا کہ وہ ایک جادوگر ہے اور وہ بار بار یہاں پہ آکے جادو کرتا ہے اور وہ کہاں سے معاملات کرتا ہے ڈیل کیسے ہوتی ہے اس کی اور وہ اس کے کنٹرول میں جتنے جنات ہیں اس نے کیسے ان کو کنٹرول میں کیا اور وہ ان سے کیا کام لیتا ہے اب یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے بڑی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی ہم نے آپ نے پروگرام دیکھا وہ ہم نے مٹکے والا کیا بڑا خطرناک پروگرام ہوا تو یہ بھی اور خطرناک ہو سکتے تو آج میں یہاں پہ آیا کسور بھائی بھی آئے ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا ہمیں کچھ دو چار جگہ پہ ایسی چیزیں ملی یہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ کالا جادو ہوا ہے کچھ بلڈ گرا ہوا ملا کچھ ایسے معاملات ہمیں نظر آئے اور یہ تو کنفرم ہو گیا کہ وہ ایک جادو گھر ہے اس باغ میں آتا ہے اور وہ جادو کرتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبار وہ دن میں بھی آتا ہے اور یہ بتایا گیا کہ زیادہ تر وہ رات کو آتا ہے اب ہم نے جو کیا یہ ایک کیمرہ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کا ریموٹ جیسے ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی جگہ پہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم رول کر کے اس میں کافی ساری ویڈیو ہم شوٹ کر سکتے ہیں دن کے اندر اس کے اندر میموری کارڈ ڈالتا ہے جی اور کارڈ آپ 132 جی بی تک کا ڈال سکتے ہیں اور اس کی بیٹری جو ہے کم از کم 12 سے 16 گھنٹے چل جاتی ہے آپ ریکارڈنگ پہ ڈال کے چھوڑ دیں تو کافی سارا بیک اپ دیتا ہے اور اس کی ویڈیو کا جو ریزلٹ ہے وہ ایچ ڈی ہوتا ہے ہائی ڈیفینیشن اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اب جو ہے علی صاحب کو ہم نے اس طرح کا ایک کیمرہ دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ جس جس جگہ پہ وہ دن میں آتا ہے تو آپ کیمرے کو چھپائیں وہ کون سی ایکٹیوٹی کرتا ہے کون سے ایسے معاملات کرتا ہے اس کو آپ کیپچر کریں اس سے ہمیں محسوس ہوگا کہ کس کیٹیگری کا یہ جادو کرتا ہے جادو کے دوران یہ کون کون سی چیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں یہ معلومات مل سکیں کہ یہ جو جادو ہے ہم عاشق بھائی کو جب دکھائیں گے تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کون سی کیٹیگری کا یہ علم کرتا ہے اور کس قدر یہ خطرناک ہو سکتا ہے تو اب ہمیں اس چیز کا انتظار ہے جیسے ہمیں علی شاہ صاحب کی طرف سے کوئی ویڈیو ملتی ہے اور آج کے بعد کوشش کریں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے جیسے ہی ویڈیوز کا سلسلہ بنے گا اب ہم اس کو ایک دم سے اگر یوٹیوب پہ فوری فوری اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کو پتا چل جائے اور وہ وہاں پہ آئے نہ تو ہم کوشش کریں گے ایک اس کا پروگرام کے لنک بنا کے ایک ترتیب کے ساتھ بنائیں اور جیسے جیسے ہم اس کے کلوز پہنچیں پکڑ ہو جیسے قریب پہنچیں شوٹ کریں تو ساتھ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے چلے جائیں تو آج کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے یہ بتانا تھا اس باہ کے اندر جو ایک جادو گھر ہے جس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے جن سمجھا اور اس کے پیچھے بھاگے اور وہ غائب ہو گیا وہ ایک گڑے میں چلا گیا تو اس کو اب ہم پکڑیں ایکسپوز کریں اور لوگوں کو دکھائیں اور اگر وہ جادو کرتا ہے تو عاشق بھائی اس کے اوپر کچھ ایسے عمل کریں اس کے جادو کو ختم کریں یا اس وادی کے اندر جو جو جادو کے اس طرح کے معاملات ہیں اس کو صحیح طرح سے دیکھا جا سکے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے ہمارے چینل کو مکس نائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور جس طرح آپ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح کرتے رہیں اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی جیسے ہی علی شاہ صاحب مجھے کچھ کیمرہ چھپا کے اس کے اندر کچھ ویڈیوز کے کلپس بھیتے ہیں میں کوشش کروں گا وہ بھی آپ سے شیئر کروں اور پھر ہم اس باغ میں جا کے یعنی کہ اسی باغ میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں رات میں آ کے ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں اور آپ کے سامنے لائیں اور آپ کو دکھائیں کہ وہ جو جن تھا وہ جن نہیں تھا وہ ایک جادوگر تھا اور وہ خطرناک آدمی دھمکیاں دے کہ ہمیں اس دن اس نے بگا دیا ڈرا دیا تو آج ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کیا اور اس کے جادو کو ختم کیا اور اس نے جتنے لوگوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے جتنے لوگوں کے گھر برباد کر رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے ختم کیا جائے تاکہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں دوست ہیں دکھی لوگ ہیں ان کو سکھ مل سکے ان کے اوپر جادو ٹونا عملیات کو ختم کیا جا سکے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اگلی ویڈیو ہیڈن کیمرے کے ذریعے ہم کچھ کلپس ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو وہ جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بعد میں وہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد ایک طریقہ کار کے تحت ہم اس باغ میں جائیں گے رات کو اور اس کو پکڑیں گے لیکن اس وقت جب علی شاہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ آج وہ آیا ہے ہم نے کچھ لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے علی صاحب نے ذمہ لگا دیا ہے تو جیسے ہمیں وہ گزرتا ہوا باغ کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو رات کو بھی فون کریں گے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کی پہلے ریکارڈنگ کر لیں مختلف جگہ پہ وہ کیمرے لگا رہے ہیں ایک دو جگہ پہ انہوں نے کیمرہ لگایا اور ان کو پاسنگ نظر آئی وہ اس کے سامنے کروس کر گیا جہاں کیمرہ لگا ہوا وہ وہاں پہ نہیں بیٹھا اب وہ جہاں جہاں پہ بیٹھ رہا ہے تو کوشش کریں جس دن وہ کیمرہ لگا ہوا اور اس کے سامنے وہ آتا ہے یا کچھ حصہ اس کا ریکارڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یہ کس طرح کا یہاں پہ جادو ہو رہا ہے اور ہمیں ایک پروف بھی مل جائے گا تو اجازت دیجئے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حمی ہو ناصر ہو ہمارا اسی طرح کا کام ہے جو دوست بہنیں بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ خطرناک کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مارکیٹ سے الگ آپ کے لئے کام کیا جائے مارکیٹ کے جو عام طور پر ہمارے بھائی دوست کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ہر کوئی اپنی طرف سے تو ہم آپ کو تھوڑا مختلف کام دے اور تھوڑا آپ کے جو تفریح کے مواقع ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا جو آنے والا اپیسوڈ ہے وہ پسند آئے گا اور ہم اس کو بہترین انداز سے ریکارڈ کرنے میں اور اس جادوگر تک پہنچنے میں وہ جو ایک ظالم جادوگر ہے شیطان ہے اس کو ہم ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہوں گے اور آپ کو بہت جلد دکھائیں گے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی